موسیقی ہمیں جمعہ اور ہفتہ یہاں پہ جو ہے خوشاب میں یہ ٹوٹل لاکڈون ہوتا ہے تو اس کے عمل درامت کے لیے ہم یہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں یہ خاص طور پہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جمعہ بظہار لگتا ہے مرسائیکلز کا یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے ان کو بارہ منع بھی کیا گیا ہے لیکن یہ لوگ بعض بھی نہیں آتے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں عمام الناس کی جو صحت کے لیے ان کی حفاظت کے لیے جو ہمارے پر ذمہ داری ہیں ڈیوٹی ہم واسن طریق سے انجام دینے کی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم کسی کو یہاں پہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کرونا ایس اپی کی وائلیشن کریں ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانپور میں بھی یوم تکبیر کی تقریب منقید ہوئی تقریب مسلم لیگ نون سیکیٹریٹ میں منقید ہوئی اور یوم تکبیر کا کیک بھی کٹا گیا اس موقع پر یوت فنگ کے نوجوان نے ایٹمی پاکستان زندہ باد اور ایٹمیز ہیرو میاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ایم پی چودی ارشر جاوید اور مسلم لیگ نون یوت فنگ کے زلائی صدر کاشف چودی نے کہا کہ نواز شریف نے کبھی ملکی دفعہ پر سمجھوتا نہیں کیا اور امریکہ کی دمکیوں کو خاطر میں نال آتے ہوئے ایٹمی دماغ کی کر دیئے قوم آرچ بھی نواز شریف کی اسسان بند ہے رینالہ خورتانہ صدر کے علاقہ بارہ ون ایل میں رکشہ ڈرائیور کو قتل کر دیا گیا رکشہ ڈرائیور کا نا محمد یاسر ہے جو کہ جنہ والا کا رہائشی ہے رکشہ ڈرائیور کو سواری بن کر ساتھ دے جانے والے دو ناملوم افراد نے قتل کیا تھا قتل کی اعتاب ملنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی پاک پتن کی تحصیل آرہ والا کے نوازی علاقہ جمن شاہ دربار بابا عمر شاہ پر قبضہ مافیا کا راج مزید جانتے ہیں اپنے نوازی فیض فرید سے جی فیض اپڈیٹ کیجئے گئے سوالے سے جی بلکل پاک پتن کی تحصیل آرہ والا کے نوازی علاقہ جمن شاہ میں چھین سو سال پرانا قبرستان بابا عمر شاہ واقعہ جس پر قبضہ مافیا کا راج ہے قبروں میں سیورج کا گندہ پانی چھوڑا جا رہا ہے جس میں قبریں مسمار ہو رہی ہیں قبروں میں بیڑ بکریاں اور گائیں بہنسیں اور دوسرے جانواز چھوڑے جاتے ہیں جن سے قبروں کا نقصان اور بے حرمتی ہوتی اہل علاقہ نے محکمہ اقاف کے اعلیٰ افسران اور دوسرے ذمہ دار محکموں سے نوٹس لین کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ فیض فرید ہمیں تفصیلات سپٹیٹ کرنے کا جس کم شیرمن سنان خان قریشی نواب ولی محمد پہنچے جہاں پر جس کم کی کارکنوں نے پھول سے استقبال کیا جس کے بعد جس کم کی کارکن امیر حمزہ گبول سے تازیت کی اس ماہ قبر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 6 جون کو کراچی بحری اٹھون کے گیٹ سامنے ہزاروں سندھ دھرنا دے کر ثابت کر دیا کہ سندھ سندھ سندھیوں کا تاریخی وطن ہے سندھ کی زمینوں پر قبضہ قبول نہیں کریں گے مزید ان کا کہنے کے جیلی ڈومیسل چاری کر کے سندھیوں کے حق پر ڈاکہ جھالا جا رہا ہے جو کبھی بھی قابلے قبول نہیں ہیں وقاف کی طرف سے سندھ بھر میں پانی کی کمی کر کے سندھ کے زمینوں کو منجر بنا کر سندھ کے خوشہ لوگوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس موقع پر جس کم وائس چیئرمن آمجد محیصر، دیدار شام، خالد چنہ، شوبان ماتی، سید مسود شاہ اور دیگر جس کم کارکن بھی موجود تھے قاضی احمد موٹر سیکل کے بپاری نے رقم کی ادائیگی ناکھرنے اور رولٹا اس کے خلاف پریس کانفرنس کر کے جھوٹے الزام لگانے کے خلاف احتجاج کیا موٹر سیکلوں کے بپاری سوبان خوسو جو کہ گاؤں شیر علی خوسو کا رہیشی ہے اس نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ اس نے کچھ عرصہ قبل گاؤں حسو خوسو کے رہیشی چنیسو خوسو کو بپاریوں سے ادھار موٹر سیکل لے کر دی تھی جس کی کل رقم تیس لاکھ روپے بنتی ہے اس کی رقم کی ادائیگی کے زمانت میں نے اپنے ذمہ لی تھی چنیو سر خوسو نے مجھے جو وقت دیا تھا رقم واپس دینے کا وہ اس مقرر وقت پر رقم نہ دے پایا اور مجھ سے مزید وقت مانگتا رہا وہ دوسری جانے موٹر سیکلوں کے بپاری مجھ سے اپنی رقم کی ادائیگی کا تقاضہ کرتے رہے آخر کار وہ لوگ میرے گھر پر درنا دے کر بیٹھ کے اور رقم واپس تناہ ملنے تک بیٹھنے رہنے کی زید کرتے رہے مجبور ہو کر بڑی مشکل سے کچھ رقم ادھار پر لے کر ان لوگوں کو دے کر انہیں واپس کیا اب چنیو سر خوسو رقم واپس کرنے کی بجائے میرے خلاف پریس کانفرنس کر کے مجھے جھوٹے الزامات میں فسا رہا ہے میں عالی حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے چنیو سر خوسو سے رقم واپس لے کر دی جائے تاکہ میں ان کرزداروں سے اپنی جان چھوڑا سکو اور اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کر سکوں دونگا بونگا ڈپٹی کمیشنر بہاونگر شفکت اللہ مشتاق کا دورہ صدر پریس کلپ راوش مشاد احمد نے شہر کے مسائل سے مکمل اگاہ کیا مزید اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اپنے نومیندے اسلام سلطانی سے جی اسلام اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل دونگا بونگا ڈپٹی کمیشنر بہاونگر شفکت اللہ مشتاق کا ایکشن پانی کی فرامی کو فوری بحال اور اس کو بہتر بنانے کا حکم اور ملازمین کی سازن اس تفصیل کے مطابق جوشتہ روز دونگا بونگا کی خواتین نے شہر میں پانی کی اتم دستیابی کے باعث ٹاؤن کمیٹی عملے کے خلاف احتجاد کیا تھا جس کی خبر نشر ہونے پر ڈپٹی کمیشنر اور اسیسٹن کمیشنر بہاونگر نے دونگا بونگا کا دورہ کیا صدر پریس کلپ دونگا بونگا روش مشاہد آمد صاحب نے پانی اور صفائی کی حوالے سے آگاہ کیا جس پر ڈپٹی کمیشنر صاحب نے پانی کا مسئلہ فوری حل کرنے کا حکم صادر کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیرالہ پنجاب کی حدایت پر یہ ہفتہ صفائی مہم کے حوالے سے منایا جا رہا ہے جس کا مقصد شہریوں کو صاف سترہ بنانا ہے اور صفائی کے انتظامات کے جائزہ بھی لیا اور اس کو مزید بہتر بنانا کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کا حکم بھی جاری کیا جی بہت شکریہ اسلام سلطانی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ریجنل ڈرائیونگ لائسنس برانچ میر پر خاص میں رشوت کا معاملات ہم نہ سکا ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں کرپشن اروش پر شہری اور متاثری نے میڈیا کے سامنے ڈرائیونگ لائسنس کی شکایتوں کے امبار لگا دیئے ڈی ایس پی مقرر میر پر خاص فی لائسنس پر پندرہ سو ڈیلی وصول کرتے ہیں لائسنس بنوانے والوں کا کہنا ہے کہ برانچ کے خاص کامران اور عبداللہ آہو لوگوں سے باری ریفرت لے کر وصول کرتے ہیں لائسنس برانچ میں سرکاری فیز تئیس سو کچھ روپے ہے انچارس فیز پندرہ سو ہے سید محمد شاہر ڈرائیونگ ٹرائی پاس کرنے کے فیز پندرہ سو اور برانچ میں بیٹھے اپریٹس فی لائسنس پر ایک ہزار روپے فی قصف وصول کرتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ آفیسر صرف جمعیرات کے دن ہی آفیس میں آنے کے زہمت کرتے ہیں جس دن تقریباً تیس سے پچاس لائسنس بنائے جاتے ہیں آل اختاریوں اور بالا افسران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈرائیونگ لائسنس افسران کو نوٹس لینے کی اپیل کی گئی جنوبی پنجاب کا جس میں لنگڑا، دوسری، مالٹا، سلوری اور سندڑی کی اقسام واب مارکٹ میں دستیاب ہیں اسے حوالے سے مزید چاندے ہیں آمر خیاتھان سے ہی جی آمر اپڈیٹ کیجئے گا آموں کی شان جنوبی پنجاب کی پہچان لنگڑا دوسری، مالٹا سلوری اور سندڑی آم کے دل دادہ ہو جائیں خوش کیونکہ آم کی اقسام اب منڈیو میں دستیاب لنگڑا سندڑی، مالٹا سلوری اور دوسری کی مانگ ملک مربے تو ہے ہی لیکن بیرون ملک بھی ان کو مگوایا جا رہا ہے ان اقسام کی قیمات ایک ہزار سے دو ہزار فی پیٹی کے حساب سے ہے تو تیار ہو جائیں آم کی پہچان لنگڑا دوس سندڑی اور مالٹا سلوری اب آپ تک پہنچنے کو ہے تیار کیمرہ ٹیم کیمرہ امرہ یاد کان آر این این نیو سید پور بہت شکریہ آمر حیات خان ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا خیرپور پولیس سب سے آگے نکل گئی گریب بے سہارا لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کے لوگوں کو پریشان کر دیا جبکہ خیرپور کی تاجر تنظیمیں پولیس کے ساتھ فوٹو سیکشن میں مصروف ہیں تاجر تنظیمیں گریب بے سہارا لوگوں کو انصاف فراہم کروانے میں ناکام ہو چکی ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں صدورو لشاری جی صدورو آپڈٹ کیجئے گا جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے نظیرہ راجپور جبکہ ایک روز قبل پہلے اس نے ایک نیوز بھی بریک کروائی تھی میڈیا پہ بھی آئی تھی اس کے شوہر کو جو ہے پولیس نے اور کچھ اس کے پڑوسی انہوں نے مل جھل کے جو ہے گھڑنائپ کیا تھا آج نظیرہ سے بات کرتے ہیں کہ آج کیا جو ہے ریزنٹ سامنے آیا ہے اور کیا یہ بتانا چاہتی ہے جی کل جو ہم نے میڈیا پہ دیا تھا جو میں آئی ایس پی آفیس گئی تھی وہاں پہ میں نے درخواست دی درخواست دینے کے بعد انہوں نے جو دیئے پہ تھانے پہ لے کے جاؤ سائی کر کے تھانے پہ لے کے گئے ہیں تو وہ نہیں لے رہے تھے ہم نہیں لے رہے جہاں پہ وہ ہوگا وہ ہی چاہو تم تو وہاں وہاں سے نکلے ہیں ہم تو جاں جیسے آئے ہیں تو رات یہ نیوز چلنے کے بعد رات کو ہم کو پتہ لگا ہے کہ رانی پور تھانے پہ اور یہ فیار کر چکی ہے اس کے اوپر کیا اب یہ کون سا رانی پور تھانے پہ فیار ہوئی ہے رانی پور تھانے پہ فیار ہوئی ہے اور شکور بتایا جاتا ہے کہ شکور شیخ جو ہمارے مخالف تو اس نے انہوں نہیں کرتوائی ہے اور صبح صبح جیسے دن چڑھا ہے تو میرے دیوکب اٹھا کے دکان سے لے گئے دکان پہ جیسے وہ دکان تو اترا ہے جیسے جی ناظرین نظیرہ راجپوت کا جو آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ لا قانونیت کی ایک انتہا ہو گئی ہے اور ابھی آپ کیا مطالبہ کریں گی جو یہاں کی جو فیل فور نمائد ہیں اور یہاں کے جو اثر اصوق رکھنے والے لوگ ہیں اور آپ کے علاقہ ان سے آپ کیا مطالبہ کریں گے ہم یہی مطالبہ کریں گے ہم آر سے انصاف کیا جائے نہ ہم تو کسی ساتھ لڑتے بنی ہیں مزور ہے تو میرا شورد و بکریہ چلاتا ہے اور ایک عبار کی دکانی جسے ہم گزارہ کر رہے ہیں ہم یہی مطالبہ کریں گے ہر کسی سے ارز کریں گے مطالبہ بھی کیا ایک ارز کریں گے کہ ہمیں انصاف جلایا جائے کیوں ہمارے پیچے یہ پڑے ہوئے ہیں جو پیسے والے ہم غریب ہیں اس لیے بچی ہیں ہماری جوان ہیں بچی ہیں کل کوئی اور کچھ بھی کر سکتے ہیں آج میرے شوہر کل میرے شوہر کو اٹھوایا آج میرے دیور کو اٹھوایا کل کو میرے بچیوں کے بھٹوا سکتے ہیں یہ کیونکہ یہ پیسے والے ہیں ہم غریب ہیں اس لیے ہم انصاف جلایا جائے ہر کسی سے ارز ہے میری کہ جو بھی پاکستان میں جو ہمارے سے انصاف ہم کو جلایا جائے اور ان سے ہم سے یہ اگر بولتے ہیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں کہیں جی ناظرین جسا کے نظران کی اپنے باتیں سنی یہاں پر عدلیہ اور انصاف ہونے کے باوجود بھی آج کل کے اس جردید دور میں جو ہے لوگ انصاف سے محروم ہیں کھیرپور پولیس کی ایک جو ہے ایک ناجائزی اور ایک جو ہے بلکل ایک نائنصافی سامنے آئی ہے جبکہ یہ کل میڈیا پہ آئی ہے تو آج ان کے بندوں پہ جو فائر داخل کی گئی ہے ابھی ان کی یہی رکویسٹ ہے کہ فل فور جو ہے ایسے جو ہے پولیس افسران ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور مجھے فل فور انصاف دلایا جائے کیمرامین نصیر علی کے ساتھ صدور علیہ شعری آر این این خیر پول بہت شکریہ صدور علیہ شعری ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں اٹھل سے جہاں وویشیمنڈی کے بپاریوں پریس کلپ ٹھل کے سامنے احتجاج بپاریوں نے پریس کلپ ٹھل کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹھل انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی کی گئی ٹھل کند کٹ روڈ پہ بپاریوں کے احتجاجی دھنے کے وجہ سے ٹرافک مطل ہونے سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے انتظامیہ نے بہاصر شخص کو خوش کرنے کے لیے ٹھل کی مویشیمنڈی بند کروائی ہے جب تک ٹھل میں مویشیمنڈی نہیں لگا جاتی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودی افضل صادق نے کی اسرائیل کے خلاف ریلی بلدیا چوک سے درخواستی چوک تک نکالی گئی ریلی میں ریسکو بان وین ٹو ٹو میڈیا سیاستی شخصیات اور سنکڑوں کی تعداد مشہریوں نے شرکت کی چودی افضل صادق کا کہنا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرنے والے اسرائیل کو آپ سبق سکھانے کا وقت آ گیا اسرائیل فوری فلسطین کو خالی کر دے دنیا بھر سے مسلمان ایک ہو کر اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو کیلہ نہیں چھوڑیں گے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا این عبادت ہے ان خیالات کا اظہار مدینہ بلیڈ بینک کے صدر علی حمزہ کھوکر نے کیا مزید کہا کہ مدینہ بلیڈ بینک کی اثر نو تنظیم سازی کی جاری ہے اور گروپ کی ریجسٹریشن بھی جلت ہو جائے گی تاکہ گروپ کو مزید فال کر کے عوام کی حدمت کی جا سکے مزید تفصیلات جانتے ہیں چھوڑری حماد سے جی حماد اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل مدینہ بلیڈ بینک کے نام سے پتوں کی میں ایک پلیڈ فارم بنایا گیا جو کہ حضرت مان کو ہارٹ ٹائم بلیڈ فیس بلیلہ مہیا کرتا ہے جس کی صدارت علی حمزہ کر رہے ہیں آج مدینہ بلیڈ بینک کی میٹنگ پتوں کی پریس کلائب منعقد ہوئی میٹنگ سے خطاب کرتے والی حمزہ کا کہنا تھا کہ آج کی میٹنگ کا مقصد پلیڈ فارم کو زیسٹر کروانا اور کچھ نئے لوگ کو ایڈ کرنا ہے تھیلہ سیمیا کے مریضوں کو کھون دینے میں کوئی دکت پیش نہ آئے اس لئے کچھ نئے لوگ ایڈ کر رہے ہیں جو پرانے لوگ ہیں سبی کے سبی بلیڈ مہیا کر چکے ہیں میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کہ فیس بلیلہ بلیڈ مہیا کرتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے اس نیک کام پر ڈیوٹی لائی ہے اس موقع پر پریسکرائب کے تمام عوض دران اور ٹیم موجود تھی انہوں نے نوجوانوں کے اس ضجبے کو سراہا اور ہاتھ طرح کی مدار کرنے کی یقین دہانی کرائی بہت شکریہ چودری حماد ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا اب رکھ کرتے ہیں گوجر خان کا جہاں پر شکوال مندرہ ڈبل روڈ پر پولیس بس حادثہ کا شکار ہو گئی پولیس بس فیصلہ باس سے پولیس منازمین کو لے کر رواد پولیس لائن آ رہی تھی جاتی کے قریب مداری بس ٹاپ پر بس کا ٹائر پھٹ گیا جبکہ دس پولیس اہلکار سکمی ہوئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 ایس ایچ او تھانہ جاتی محمد عباس ٹی ایس پی گوجر خان رفاق تلی اور پیٹرولنگ پولیس چائے حادثہ پر پہنچ گئی ریسکیو 1122 کی املا نے زخمیوں کو دی بیمداد کے بعد رورل ہیلس سینٹر مندرہ اسپیتال منتقل کر دیا زخمیوں میں جواد، انیز، سکندر، شاہ نواز، شہزاد، زلکرنین اور دیگر شامل ہیں ٹھری میروہ نول برادی کی جانب سے عبدالغفور سمور پر جھوٹا مقدمہ درش کرنے کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبدالغفور سمور نے کہا اصل مسئلہ زمین کا ہے نول برادی کے لوگوں نے زمین بیچکر احسان بچی کو دی تھی اس کے بعد نول برادی کے لوگوں نے زمین دینے سے انکار کر دیا ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ بھی کر دیا مقدمہ تھری میروہ دھانے پر درش کروایا اس مقدمے میں کوئی بھی صداقت نہیں اس نے آل اختیاریوں سے اپیل کی ہے کہ نول برادی کے ڈرامے باز لوگوں کے خلاف سکن قانونی کاروے کی جائے یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رگز یہ ہے پہچان کچھناوالا کی میرانا امر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں کچھناوالا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو ہے دو سٹ اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانی امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کوئی مشروع دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا ران امر جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائیز اچھی ہے ان کے میں ران امر کے کشمہ رو میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں ران امر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزر کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں